بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے لینے کا طریقہ کار تبدیل ہو چکا ہے نئی لسٹ آگئی ہے اپنا اپنا نام بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور بچوں کے پیسے بھی بہت بڑی انتظار کے بعد لوگوں کے اکاؤنٹس میں پہنچ چکے ہیں جی ہاں ان تین بڑی اپ ڈیٹس کے حوالے سے مکمل تفصیلات آپ کو ملنے جا رہی ہے آپ خود جان پائیں گے کہ پیسے لینے کا طریقہ کار کس طرح تبدیل ہوئے نیا طریقہ کار کیا ہے اور بچوں کے پیسے اکاؤنٹس میں آ چکے ہیں لیکن ملنا کب سے شروع ہوں گے کب سے آپ کو ادائیگی مراکت جانا ہوگا یہ سب کچھ آپ کو اسی ویڈیو میں جاننے کو ملے گا اور مزید تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بات چینل کی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سیلیکٹ کر دیں تاکہ اس طرح کی امدادی پروگرامز کے مطلق اہم و تازدرین والمات آپ کو بروقت ملتی رہیں جن لوگوں کو 81 قطر سے دوبارہ سروے کا میسج آیا ہے وہ موقع ملتے ہی اپنے قریبی بی ای ای اس پی کے آفیس جا کر اپنا دوبارہ سروے کروا لیں اگر یہ وقت گزر گیا تو پھر آپ پشتاتے رہ جائیں گے یہاں پر ایک اور کوئیشن بھی کافی سارے لوگوں کے ذہن میں چل رہا ہے کیونکہ کافی سارے لوگوں نے کمنٹس کی ہوئے ہیں کہ بھائی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کوئی بتا رہا ہے کہ سب لوگ اپنا سروے کروائیں کوئی بتا رہا ہے کہ صرف جن کو میسج آیا وہ ہی کروائیں جو پرمننٹ ویورز ہیں انہیں پتا ہوگا کہ ہم نے پہلے والی کافی ساری ویڈیوز میں یہ بتا رکھا ہے کہ ایسے تمام لوگ جنہیں تین سال یا اس سے زیادہ کارسہ ہو چکا ہے وہ اس پروگرام کا حصہ ہے اور ان کا جو ٹیلی نار نیٹورک کا نمبر ہے وہ بی بی ای اس پی کے ساتھ منسلک ہے ریجسٹرڈ ہے تو ان کو بھی سروے کروانا پڑھ سکتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی نار نیٹورک اسم پر 81 قطر سے میسیجز نہیں آتے تو ایسے تمام لوگ بھی سال یا اس سے زیادہ کارسہ ہو چکا ہے وہ اس پروگرام کا حصہ ہیں اور ان کا ٹیلی نار نمبر بی ای اس پی کے ساتھ منسلک ہے تو وہ اپنے قریبی بی ای اس پی کے اوفیس جا کر اپنا اکاؤنٹ چیک کروا سکتے ہیں وہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا اگر آپ کا دوبارہ سروے ہوگا تو آپ کو میسیج تو نہیں ملا وہاں سے کنفرم کر دیا جائے گا کہ آپ دوبارہ سروے کروا سکتے ہیں لیکن جن لوگوں کوئی کاسی قطر سے میسیج آئے ہیں ان کے لئے تو مست ہے کہ وہ اپنا دوبارہ سروے کروائیں باقی یہ نہیں کہ تمام لوگ جو تقریبا پیچھلے ایک سال یا اس پروگرام کا حصہ بنے ہیں یا جن کا کسی اور نیٹورک کی ٹیلی نار کے علاوہ کسی اور نیٹورک کے سم ریجسٹرڈ ہے انہیں میسیج بھی نہیں آیا تو وہ لوگ بھی بھاگ پڑے ایسا نہیں ہے جو کچھ اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی بس اسی حوالے سے یہی ڈاؤٹس جو ہیں لیئر کرنے تھے اسی طرح آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت بڑے انتظار کے بعد حکومت کی جانب سے بی آئی ایس پی کی ان تمام بین فیشریز کے لیے بہت بڑی خوش خبری جاری کر دی گئی ہے جن کے بچوں کے چھے مہینے سے پیسے نہیں مل رہے تھے ان کے اکاؤنٹس میں بچوں کے وظیفے کی رقم پہنچ چکی ہے لیکن یہ آج کل سے آپ کو ملنے کی خبر نہیں دے رہی بس آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹس میں یہ پیمرٹس آ چکی ہیں لیکن یہ کب سے آ رہی ہیں کب سے نہیں یہ ایک سے لے کر دس جنوری کے درمیان آپ کو قریبی بی آئی ایس پی کے مراکس سے ملنا شروع ہو جائے گی اسی طرح آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آنے والے مہینوں میں بی آئی ایس پی کی پیمرٹس لینے کا سسٹم مکمل طور پر تبدیل ہونے جا رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ صبح سندھ بلوچستان صبح جاب کے لوگ ایچ بی ایل سے اپنی پیمرٹس لیتے تھے اور کے بی کے گلگت بلدستان سمیت آزاد جمہ کشمیر کے لوگ بینک الفلاس سے اپنی پیمرٹس لے رہے تھے لیکن اب مزید بینکس کو بھی اختیارات دے دیے جا رہے ہیں کہ وہ بھی بی آئی ایس پی کے لئے پیمرٹس دیا کریں تو آپ کو کسی طرح پتہ چلے گا کہ آپ کے ظلے کی جو پیمرٹس ہیں بی آئی ایس پی کی وہ کس بینک سے دی جا رہی ہیں اس کے لئے ایک لسٹ بھی جاری کر دی گئی ہے جو آپ سکرین پر واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ